ایسیسٹنٹ کمیشنر سونیا صدف کی حمایت میں ٹویٹ کرنے پر سوشل میڈیا سارفین نے اسمان ڈار کو آڑے ہاتھوں لے لیا سیالکورٹ میں سستے رمضان بزاروں میں ناکس اشیاء کی فروغت پر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ایسی سیالکورٹ سونیا صدف پر برس پڑی انہوں نے سونیا صدف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس بے غیرت نے ایسیسٹنٹ کمیشنر لگا دیا افسر شاہی کی کارستانیا حکومت بھوکت رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ آپ کی حرکتیں ایسیسٹنٹ کمیشنر والی نہیں ہیں اگر آپ ایسیسٹنٹ کمیشنر ہیں تو عوام کا سامنا کریں ان سے چھپ کیوں رہی ہیں ہر جگہ بہترین کام ہو رہا ہے مگر سب سے برا حال سیالکورٹ کا ہے فردوس عاشق ایوان کے اس برطاو پر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار بھی خموش نہ رہ پائے اور کہا کہ سیالکورٹ کے رمضان بزار میں ایسیسٹنٹ کمیشنر سونیا صدف کے ساتھ پیش آئے نا خوشگوار واقعہ پر افسوس ہوا عثمان ڈار نے سونیا صدف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر ایسیسٹنٹ کمیشنر سونیا صدف کو جانتا ہوں وہ عظیمہ دار اور قابل افسر ہیں عثمان ڈار نے مزید کہا کہ خواتین کا ہمارے معاشرے کے گورننس سسٹم میں کردار انتہائی خوش آئند ہے جسے سراحہ جانا چاہیے عثمان ڈار نے اسسٹنٹ کمیشنر سیالکورٹ سونیا صدف کی حمایت کر کے تنقید کا رخ اپنی طرف موڑ لیا عثمان ڈار کے اس ٹویٹ پر تحریک انصاف کے ہمیں سوشل میڈیا سارفین نے عثمان ڈار کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ آپ ہی نے سونیا صدف کو سیالکورٹ کا اسسٹنٹ کمیشنر لگوایا تھا سوشل میڈیا سارفین نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں آپ جیسے لوگ ہی کافی ہیں سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ عثمان ڈار نے ہی سونیا صدف کو اس عہدے پر لگوایا تھا اور عثمان ڈار تنقید سونیا صدف کی حمایت میں نہیں بلکہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کر رہے ہیں محمد عاصف نے لکھا کہ سب ایسی صحبہ پر تنقید کر رہے تھے پھر توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا جس نے سونیا صدف کو لگوایا تھا عزیز رحمان نے عثمان ڈار کو بے شرم قرار دیتے ہوئے لکھا کہ تم جیسے بے شرم خان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو عبداللہ سارف نے کہا کہ تم اپنا حسد نکال لو آپا پر اس ایسی کی کارکردگی کو کون نہیں جانتا غریبوں پر کہر امیروں پر کرم ویسے پی ٹی آئی کے ذمہ دار بندے کو اس کی صفائی کیوں دینا پڑی موسیقی